ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح رحیم خان میں بھی مسیح برادری نے کرسمس ڈے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے مسیح جانتے ہیں یاسلی گمن کی اس ریپورٹ میں اس کے بعد جو پیغام ہے محبت امن اور صلاف سلامتی کا پیغام ہے کیونکہ آج کے دن خدا علیہ سنیسی کی پدائش ہی اور خدا علیہ سنیسی امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے تو پوری دنیا کے لیے امن سلامتی اور محبت کا پیغام ہے یہ پیغام امن کا ہے کس اللہ سلامتی حاصل رہے یہ لڑائی جگرے بند کرے مسلم ماں ہمارے بھائیں ہندو ہمارے بھائیں ہم مل کے رہنا چاہتے ہیں یہ لڑائیاں جگرے ہمیں نہ پسند ہیں نا ہم سوچتے ہیں کہ ہم رڑائی کریں گے صلح اور سلامتی درہنا چاہتے ہیں اور اپنے ملت میں بھی ایسے ہی چاہتے ہیں کرسپس ہمارے لئے امن اور خوشی کا پیغام ہے جو ہم سارے پاکستان میں اور ساری دنیا میں باٹنا چاہتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہو سکے تمام لوگ تمام مذاہب کے لوگ جو ہے خوشی اور سلامتی کو تجربہ کریں اور خوشی اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں یہ ہمارا فرسلس کا آج کا پیغام ہے محبت میں رہنے والے بنیں اور اپنے دلوں سے خودگرسی نکالیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا اور ہم سے محبت کرتا ہے خدا نے خودگرسی نہیں کی لیکن ہم انسان اس زمانے میں خودگرسی کا شکارے سے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اپرا تفریح ہے نفسہ نفسی ہے ہر شخص اپنی سوچتا ہے خدا نے بھی ہمارا سوچا اور آج بھی ہماری فکر کرتا ہے وہ آج بھی ہم سے بے پناہ پیار کرتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم میں کوئی خطا کوئی گناہ کوئی برائی ہے خدا ہم سے معافی مانگیں توبہ کریں اور محبت کو عام کریں اور جب ایک انسان خودگرسی سے نکل آتا ہے تو پھر اس کا فصل یہ ہے برکت یہ ہے کہ دنیا میں امن و امان ہوگا بھائی چارہ آگے بڑھے گا بہمی رفاقت شراکت آگے بڑھے گی اور یہ سب کے لئے ایک اچھی بات ہوگی تمام لوگ دنیا میں امن و امان بھائی چارہ محبت و سلامتی میں رہیں مجیسر گھومن رازنی وزہیم یارخان